مرک کے بعد ایک بار پھر آپ سبھی کا سواگت ہے ہم سیدھا رکھ کرتے ہیں ہمارے مہمانوں کے پاس چلتے ہیں ڈاکٹر گوڈ سے آپ پوستل بیلٹ کی بات کر رہے تھے یہ کتنا ایمپورٹنٹ بھومی کا نبھا رہا ہے یا نبھانے والا ہے دیکھو ٹرم صاحب کا جو بکھ مدہ ہے وہ اپنی شیلی میں کہتی ہے لیکن یہاں کوئی کرمینل بیہیور نہیں ہو رہا ہے لیکن وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ کئی سٹیٹس نے ووٹرس نے پوچھے بغیر ان کو ہزاروں لاکھوں کروڑوں میلز بھیج دیئے تو دیکھو اگر ایک سٹیٹ میں یہاں لوگ موبائل ہوتے ہیں کافی تو ایک سٹیٹ میں پندرہ لاکھ بیلٹس بھیج دیئے تو اگر کئی لوگ وہ سٹیٹ چھوڑ چکے ہیں دوسرے جگہ پہ گئے ہیں تو ان کے پتے پہ پرانے پتے پہ وہ بیلٹ آکے گرے گا ایک چھوٹا سا ریاکشن میں لے لیتی ہوں ایک چھوٹا سا ریاکشن میں لے لیتی ہوں بھرگراج جی آپ فہمت ہے چھوٹا سا ریاکشن میں صرف ایک ہی بات کہوں گا کہ سات کروڑ متدان ہوئے ہیں ڈاک کے ذریعے اور یہ کوویٹ کے کارن یہ جو متدان ہوا ہے ڈاک یا پوسٹل بیلٹ جس کو بولتے ہیں یہ پہلے اتنی بڑی سنکھیا میں آج تک نہیں ہے اس کو سمجھنا اور اس کو سمالنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے اور آج جتنی بھی آفیسز یا جو بھی ڈسٹریٹ کے لیول کے آفیشلز ہیں سب کے سب لگے ہوئے اس کو سمالنے میں سمجھنے میں تو اس میں تھوڑا کمپلکیشن آرہا ہے اور یہ پہلے کبھی ہوا نہیں تھا اس لئے وہ کمپلکیشن آج آئے ہوئے اس لئے اتنا وقت بھی لگ رہا ہے سر ایک چھوٹے سے بریک لے ہم رکیں گے اور پھر سے ہم واپس واپس یہی سے اپنی چرچہ کے شروعات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد